بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھیڑیا ایک وفدار جانورے بھیڑیا واحد جانورے جو والدین کا انتہائی وفدار ہے یہ بڑھاپے میں اپنے والدین کے خدمت کرتا ہے یہ ایک غیرت مند جانورے اس لئے تورک اپنی اولاد کو شیر کے بجائے بھیڑیے سے تجبیہ دیتے ہیں بھیڑیا واحد جانورے جو اپنی ازادی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ جس دن پکڑا جاتا ہے اس وقت سے خوراک لینا بند کر دیتا ہے اس لئے اس کو کبھی بھی آپ چڑیا گھر یا سرکس میں نہیں دیکھ پاتے اس کے مقابلے میں شیر چیتا مگرمچ اور ہاتھی سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بھیڑیا محرم موننس پر جھانگتا ہے یعنی باقی جانور اسے بلکل مختلف بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہود کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موننس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح موننس یعنی اس کی شریک حیات بھی بھیڑیا کے ساتھ اسی طرح وفاداری نباتی ہے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی ایک مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا رے کر افسوس کرتا ہے بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن الباہ بھی کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا کیونکہ جب اس کے والدین بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے اس لئے طرح اپنی اولاد کو شیر کے بجائے بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شیر جیسا خون خوار بننے سے بھیڑیے جیسا نسلی ہونا بہتر ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک لازمی کر دیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس لازمی کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے